بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزیز سامعین کیا حال ہے آپ کا کیسے ہیں آپ سب ناظرین دعا اور امید یہی ہے آپ یا آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہوں گے ناظرین آج کا جو ہمارا عنوان ہے آج ہم آپ کو عزت پانے کا وظیفہ بتائیں گے ناظرین اس عمل کو جو آج ہم آپ کو بتائیں گے اس عمل کو کرنے سے آپ باعزت ہو جائیں گے آپ کی عزت سب لوگ کرنے لگیں گے اور آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا حاصل طور پر وہ شخص جسے لوگوں نے بدنام کیا ہو یا جو شخص ظلیل و رسوہ ہو گیا ہو اور وہ چاہتا ہو وہ باعزت ہو جائے لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت قائم ہو جائے اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے وہ اس عمل کو ضرور کرے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی ذات جو ہے اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا اور اس کی عزت میں اضافہ ہوگا وہ باعزت ہو جائے گا ناظرین اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے لہٰذا اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہو تو آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اجازت لیے بغیر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ناظرین اب ہم آپ کو عزت پانے کا وظیفہ بتاتے ہیں عمل ناظرین یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر ایٹی تھری جو کہ ابھی آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہی ہوگی اس آیت مبارکہ کو جو شخص چاہتا ہو کہ وہ باعزت ہو جائے وہ یاد کر لے اور روزانہ گیارہ مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر خود پر پھونک مار لیا کرے ایک وقت مقرر کر لے روزانہ اس وقت مقرر پر گیارہ مرتبہ پڑھ کر اس آیت مبارکہ کو خود پر دم کر لے اور اللہ پاک سے دعا کیا کرے انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ شخص باعزت ہو جائے گا لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت قائم ہوگی ناظرین اس عمل کا دوسروں کو بھی بتائیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ